بارداری رسالت نعاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نورانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی نمی جی وعلی آلیہ وعلی بیتی واسحابی و بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب آپ کے تقریر سننے کا وقت نہیں ہے بلکہ تقریر کھانے کا وقت ہے اور میری عادت ہے کہ میں خود بھی بولتا ہوں اور سامین سے بھی بلواتا ہوں میری تقریر لچھے دار بچھے دار نہیں ہوتی ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کئی بار نہیں آیا ہوں الحمدللہ بار بار آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ تعالی وطاہر رحمت میری تقریر توجہ طلب ہے اور مکمل توجہ رہے گی تب سمجھ میں آئے گی اور مکمل توجہ کے لیے بھرپور بیداری چاہیے لیکن یہ وقت بھرپور بیداری کا نہیں ہے آنکھوں میں خمار ہے غنودگی ہے کچھ سو رہے ہیں کچھ جگ رہے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ موضوع کے مطابق انشاءاللہ تعالی کچھ اچھی باتیں کریں اپنے جمعانے کے لیے نہیں بلکہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو لوگوں پر پہنچانے کے لیے اور یہی مقصد بھی ہونا چاہیے جلسہ کرنے کا بھی اور جلسہ کرانے کا بھی جب یہ مقصد یا اصلی خوف ہو جاتا ہے تو پھر جلسے اور جلوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی بھی چیز ہو اپنی اصلیت پر باتے رہے اور مقصد پر باتے رہے تو اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے اور جب مقصد کے مطابق نہ ہو تو وہ بے سرود ہوتا ہے بے فائدہ ہوتا ہے اس مائک کا مقصد کیا ہے آواز کھیلانا دور تک پہنچانا جب تک یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے تو یہ سامنے ہے اگر یہ آواز کھیلانا چھوڑ دے اپنا مقصد بھو جائے تو یہ اس کو آگے نہیں اس کو پیچھے چال دیا جائے گا جلسے اور جلوس کے جو اہم مقصد ہیں وہ مقصد پھوٹ ہو چکے ہیں اصل مقصد ہے تربیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے مقصد کی شکل میں نہیں بلکہ نفر کی شکل میں آپ بارہ سنتے آ رہے ہیں ناکسان مہدرات سے کیا سے کیا سے حضرت سید حلال کیا مقام تھا کیا حضرت تھی میں صرف ایک بات سے آپ کو ان کا مقام سنجھانے کی کوشش کرتا ہوں ان کا مقام کو سنجھانے سکتا ہوں ان کا مقام سنجھا نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ میری ونہ تک پہنچ ہی نہیں ہے تو میں ان کا مقام آپ کو سنجھا چاہ سکوں گا سنجھانے کی کوشش تو ہوں گا قرآن شریف میں ہے سورہ تحق میں حضرت عشیسر علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا آپ میں حضرت عشیسر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی اور دونوں چلے تو پہلے تو کشتی میری کشتی کو سورہ کیا ہیا حضرت عشیسر علیہ السلام میں پھر بعد میں ایک لڑکا کھیلتا ہوا پایا گیا اس لڑکے کو مار ڈالا پھر آگے پڑے ایک داؤں والے کے پاس کھانا پلک کیا لیکن داؤں والوں نے کھانا دیا نہیں جب گاؤں سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی تو اس دیوار کو درست کر دیا حضرت عشیسر علیہ السلام واقعہ ذہن میں آگیا نا درست کر دی حضرت عشیسر علیہ السلام دیوار جو درست کر دی حضرت عشیسر علیہ السلام کیا تھا کہ اس دیوار کے نیچے ایک یتیم بچے کا مان کوشیدہ کا خدانہ کوشیدہ تھا وہ چھوٹا تھا اگر دیوار گر جاتی تو وہ مان نظر آ جاتا اور لوگ خزانہ روکر لے کر چلے جاتے وہ یتیم بچہ اپنے حق سے محروم ہو جاتا تو حضرت عشیسر علیہ السلام نے اس دیوار کو بلتی دیوار کو درست کر دیا تاکہ مان محفوظ رہے خزانہ باقی رہے یہ دان کیوں کیا اس بچے کو کس نیکی کا سلاح ملا کہ حضرت عشیسر علیہ السلام نے دیوار کو درست کر دیا اور اس کا مان لٹنے سے محفوظ رہا دیا تو قرآن نے کہا وَقَانَا أَبُوْهُمَا صَالِحَا دو یتیم بچوں کے مان تھے وَقَانَا أَبُوْهُمَا صَالِحَا ان دونوں یتیم بچوں کے باق نیت تھے پرہزدار تھے بہت شکر ان کے باق نیت تھے پرہزدار تھے مُتبی تھے اللہ والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے سے ان دونوں یتیم بچوں کی مان کی حفاظت فرما دی اور تفسیر میں آیا ہے کہ ان دونوں کے حقیقی بات صالح نہیں تھے بلکہ کیونکہ ساتھویں پشت میں ایک شخص نکوکار تھے پرہزدار تھے مُتبی تھے خدا رسیدہ تھے ساتھویں پشت میں تو ساتھویں پشت میں ایک نیک آدمی تھا تو اس نیک آدمی کے سیلے میں ساتھویں پشت میں ہوتے کرنا محفوظ رہتا ہے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی نیکی کی وجہ سے تو اب جس کا باپ متقی ہو پرہزدار ہو جن کے دادا متقی پرہزدار ہو پردادا متقی پرہزدار ہو لکڑ دادا چکر دادا پورا خاندان متقی اور پرہزدار ہو تو پھر ان کے بال بچوں کی ازرک کا اندازہ کن لگا سکتا ہے آہا جب ساتھویں پشت میں ایک نیک آدمی ہے اس کا صدقہ اور اس کا صلاح ساتھویں پشت میں اولاد سب مل رہا ہے تو اگر ہر ایک پشت میں نیک آدمی ایک نہیں ہر ایک نیک آدمی ہو تو اس کا صلاح مال بچوں کو کتما ملے گا شباب تو جن کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت بولانا سید شاہ حلال احمد قادمی رحمت اللہ علیہ ان کے باپ بھی آلی ان کے چچا بھی آلی دادا بھی آلی پردادہ آلی نانا آلی پورا خاندان اوپر تک آلیم ہی آلی اور سب متقی اور پرہزدار سلسلہ اٹھائیں ان کا سلسلہ پہنچتا ہے حضرت جاپر تیار تک سبحان اللہ حضرت زینب خبرہ تک حضرت زینب خبرہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلسلہ سے ہے سبحان اللہ اب حضرت مولانا سید شاہ حلال اگر تادری کا شجرہ بطور اکرم صلی اللہ علیہ و سلسلہ تک جا ملتا ہے اور پورے خاندائن در خاندائن عالم فاضی محدث مفصر متقلم عارف صوفی اللہ والے اور یا اللہ پورا خاندائن ولی ہی ولی ہے تو جب پورا خاندائن ولی ہی ولی ہے ایک تو پشت کی بات نہیں کہ باب عالم تھا یا زیادہ عالم تھا تو ان کا سلائن کو ملا نہیں پورا خاندائن کا خاندائن بھی نیک اور عارف ہے اور صوفی وقت ہے تو پورے خاندائن کا سلہ کتنا ملے گا مولانا سلطان سبھان اللہ آج وہ حال یہ ہے کہ اگر باپ آجم تھا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے تو نعرہ ہے پیدرون سلطان روح میرا باپ بادشا کا ان کے نام پر لوگ ناظرانیں بٹوڑتی ہیں ناظرانیں جبا کرتی ہیں ان کے نام پر اپنی زندگی پربریش کرتی ہیں اپنی اولاد پھالتے ہیں اور ان کے نام پر اپنا خید پھالتے ہیں بیٹا کچھ نہیں ہے پاک تھا زیادہ تھا دیزریا کشتر میں کوئی تھا ایک تھا اس کے بعد کچھ نہیں رہا تو اس کے نام پر آج لوگ میں اپنی عظمت دنگا پیتا جا رہا ہے حضرت مولانا سید شاہ حلال آمد قادری تھے صرف باب نہیں پورا خاندان رنگ خاندان خاندان خالی میں زادی ہے مطبقی ہے پاد آمد لیکن حضرت مولانا سید شاہ حلال آمد قادری نے اپنی عظمت کبھی دنگا نہیں پیتا کبھی چھٹا نہیں کیا شروع سے آرہے کہ آپ کے پاس آپ کے حضرت لیکن کبھی دیکھا ان کے سامنے ان کی تاریم اگر کوئی کرتا تھا روک دیتے تھے پیتھال دیتے تھے ایک مرتبے میں نے ان کے سامنے ہم کو خیال آ رہا ہے کہ یہی رسول پور میں ان کی شاد میں دو چار اشہار مڑھے تھے تو وہ ناراض ہو چلے جا رہے تھے میں نے معافی مانگی مندل سماجت کی تب حضرت تشریف رکھے اور آج بڑے بڑے پیر صاحب پیلا نے اپنے آنگ کو اپنے سامنے مریدوں سے تاریخ کب آتے ہیں اعلان کب آتے پیر صاحب آئے جن کو مرید ہو جائے لیکن خان کا ہے مجی بیان شریف کی یہ اجازی خود سی ہے کہ اپنی تاریخ نہیں چاہتے ہیں اور اپنی تاریخ کروانا پسند کرتے ہیں حضرت مولانا سییر شاہ حلال عمر قادری نے کبھی اپنی عزمت کا گنکہ نہیں تیتا کبھی اپنی تاریخ پسند نہیں کی حالان کی صرف آپ کے خاندان کا معاملہ نہیں تھا بجائے خود حضرت بولانا شریف حلال عمر ایک محدیث تھے مفسر تھے مصنف تھے مطبع تھے محفر تھے ظاہر تھے پاندھ تھے آریف تھے سوپی تھے پاندھ تھے پینے تلیق لیکن حضرت مولانا نے کبھی بھی اپنی شان ظاہر نہیں ہونے عام آنسیوں کے ساتھ عام آدم کی طرح لگتے تھے اگر کسی آلم کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آلم کو مان مر پڑتا تھا کہ ہم جو پڑت بھی ہیں کئی آم ہیں ان کے سامنے ہم ٹپلے مقدب ہیں اور اگر کوئی دنیا آدم بھی رہتا تھا وہ بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی آلم کے پاس بیٹھے ہیں بلکہ یہ لگتا تھا کہ ہم کی دوست کے پاس بیٹھے ہیں اور اپنے جیسے آدمی کے ساتھ بیٹھے یہ شانتی حضرت مولانا شاہ حلال امتال اللہ تعالیٰ ان کی قبر رحمت نور کی بارش کرتا آئی بارحال میرا موضوع یہ نہیں ہے میرا موضوع میں نے کم یہ وعدہ کیا آپ سے کہ آج شب میراج پر گو رہا ہوں اور کم شب برک پر گو گو لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے ایک دوسرا موضوع دیا گیا ہے اور اہم موضوع ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت کا موضوع ہے عظمت مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ چنانچہ میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے شعر کرمایا باسیات رحمت اللہ شاید میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے ہر چیز کو گھیری